رسولِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا لعلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدیہ نور اللہ معزز طلبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی ہماری بزم کا عنوان خطیب پاکستان اہل سنت و جماعت کے عظیم اسلاف میں سے ہمارے بزرگ حضرت علامہ حافظ محمد شفی اکاروی ارحمہ اللہ تعالیٰ لے ان کے ذکر سے منصوب ہے ان کے بارے میں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لمبا چڑا بیان نہیں ہوگا لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ واقفیت اس سے حاصل ہو جائے گی آپ کی ولادت دو رمضان المبارک کو ہے مولانا محمد شفی اکاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی ولادت دو رمضان المبارک تیرہ سو اڑتالی عیسوی با مطابق دو فروری انیس سو انتیس دو فروری انیس سو انتیس آپ کی ولادت ہے آپ کے والد محترم کا نام حاجی کرم الہی اور آپ ایک تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے آپ کو اس بارے میں تو ویسے علم ہوگا بہت بڑی تاجر برادری سے تعلق تھا اور آپ کا وصال چوبیس اپریل انیس سو چوراسی کو ہوا آپ نے تعلیم جو مروفجہ علوم تھے درسیات والے وہ مکمل پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ دورہ عدیث کے ساتھ دورہ تفسیر قرآن بھی کیا ہوا تھا اور اس کی چھلک آپ کی کتابوں میں نظر آتی ہے اس کی چھلک آپ کی کتابوں میں بالکل واضح نظر آتی ہے جس طرح آپ کی کتابیں تحقیق سے لبریز ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مدقق اور محقق آدمی اس کتاب کو تصنیب کرنے والا یا تعلیف کرنے والا ہے اور آپ کو شرف ارادت کن سے آصل ہے شیخ المشایخ پیر میاں غلام اللہ شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے المعروف ثانی صاحب قبلہ یہ برادر اسگر ہیں شہر ربانی علیہ حضرت میاں شہر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ کے یعنی علیہ حضرت میاں شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ کے برادر اسگر کے آپ مرید تھے آپ نے انیس سو باون اور انیس سو تریپن باون تریپن کے اندر ایک تحریک آپ کی اس علاقہ میں سائیوال کے اور اکڑا کے علاقہ میں چلی تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت پر پہرہ دینے کا کام پاکستان کے اندر اگر کسی نے سب سے پہلے کیا ہے تو ان کو حافظ محمد شفی اکڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑی صحوبتیں برداشت کر کے بڑی تنگیاں برداشت کر کے آپ نے تحریک کا کام کیا یہ سائیوال کی جیل میں منٹ گمری جیل اسے کہا جاتا تھا وہاں پر آپ کو حراست میں لے لیا گیا قید خانے میں ڈال دیا گیا آپ ابھی جیل میں ہی تھے کہ آپ کے دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا جن کی عمریں بھی تھوڑی تھی ایک ہی عمر ایک سال تھی ایک ہی تقریباً تین چار سال عمر تھی اسی دورانیاں میں انتقال ہو گیا اب جو بعض افراد تھے وہ گئے جا کے وہاں کے ڈپٹی کمیشنر سے ملے کہ گھر کے آلات تو اس طرح بگڑ چکے ہیں اب جو ڈپٹی کمیشنر تھا اس نے جیل کا دورہ کیا اور بالخصوص علامہ محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو علاق بولا کہ ان سے ملاقات کی اور کہنے لگے آپ صرف معافی نامہ پر دستخط کر دیں اپنے سائن کر دیں معافی نامہ پر آپ صرف دستخط کر دیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے گھر کے آلات اتنے بگڑ جائیں اتنے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے وہ دنیا سے چل بسیں اور بندہ جیل میں ہو تو پھر دل پر کیا پیٹی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن آپ کا جواب کیا تھا آپ فرمانے لگے نہیں میں جیل میں اس لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے نہیں آیا کوئی جرم کر کے نہیں آیا میں سرکار کی ناموس پر پیرا دیتے ہوئے آیا ہوں میرے بچوں کی زدگیہ تو چلی گئی میری زندگی بھی چلی جائے تو کبھی معافی نامے پر دستخط نہیں کروں گا آپ کو مزید صحوبتوں کا شسام نہ کرنا پڑا سختیاں مزید پڑھا دی گئیں یہاں تک کہ ملاقات سے بھی منع کر دیا گیا باہر سے جانے والا کوئی بندہ آپ سے مل بھی نہیں سکتا تھا لیکن اس کے باوجود ناموس رسالت کے پرچم کو نیچہ نہیں ہونے دیا اٹھا کے رکھا علم جیسا اٹھایا تھا ویسے اٹھائے رکھا اور آپ کے اس علاقہ میں بہت زیادہ کام انہوں نے ختم نبوت پر کیا اس کے بعد کراچی سے جو علماء و مشایخ تھے ان کی طرف سے بار بار اسرار ہوا کہ آپ یہاں پر دین کی خدمت کرنے کے لئے تشریف لے آئیں جب ان حلقوں کی طرف سے بار بار اسرار ہوا تو آپ تشریف لے گئے کراچی کی اندر وہاں پر جو سب سے بڑی مسجد تھی میمن مسجد وہاں کے خطیب ٹھہرے پھر اور مسجدوں میں بھی گئے اور آپ خطابت کے اندر اتنے ماہر تھے کہ کوئی رات خالی نہیں جاتی تھی ہر رات خطاب فرماتے تھے اور آپ کے خطاب کا سلسلہ عام خطیبوں کی طرح نہیں ہوتا تھا ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوا کرتا تھا بالخصوص آشورہ کی شب میں اس دنیا کا صرف پاکستان کا نہیں دنیا کا جو بڑا مجمع ہوتا تھا پاکستان میں اس کی خطابت حضرت علامہ مولانہ حافظ محمد شفیوکار بھی صافر بایا کرتے تھے اور ایک ہزار سے زائد کیسٹے میں یہ بھی پڑھ رہا تھا لٹریچر میں اس وقت تک ایک ہزار سے زائد کیسٹے آپ کی باہر جا چکی تھی تقریر والی اور کئی ملکوں میں آپ کی کیسٹے ایک مرتبہ قبلہ کوکب نورانی صاحب یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ ایک ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پر علماء کی کیسٹے ملتی نہیں تھی یہ انہوں نے خود بیان کیا لیکن کہتے ہیں وہاں پر میں نے تلاش کیا تو مولانہ محمد شفیوکار بھی صاحب کی کیسٹ وہاں سے بھی مل گئی یعنی خطاوت کی اندر اتنی مارت تھی اور لوگ اتنا پسند کرتے تھے کہ ہر علاقے میں ان کو سنا جاتا تھا اپنے ہوں غیر ہوں ہر علاقے میں سنا جاتا تھا چالیس سال تک آپ نے یہ خدمات سر انجام دی اور پھر آپ کی تصانیف اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان تصانیف سے پتہ چلے گا کہ کس قدر فقی مسائل سے اور تحقیق سے بھرپور کتابیں ہیں میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے آپ بھی کریں چند کتابوں کے نام بھی میں ذکر کرتا ہوں اور پڑھنے سے آپ معذوض ہوں گے طلبہ کے لیے بالخصوص بڑی وہ مفید ہیں بڑی ارک ریزی سے ان پر کام کیا گیا ہے اور آپ کی فقہت اور آپ کا عالم ہونا اس سے آپ کو واضح طور پر سمجھ آئے گا چند کتابوں کے نام ذکر کر دیتا ہوں جن میں سر فیرست ذکر جمیل ہے راہ حق ہے درس توحید ہے راہ عقیدت ہے شام کربلا ہے امام پاک اور یزید پلید ہے برکات ملا شریف ہے اور سواب العبادات ہے سفینہ نوح ہے طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے الغرز یہ چند کتابیں میں نے ذکر کی ہیں اس کے علاوہ اور دیگر کتب بھی ہیں جو ہزاروں کی تیناد میں چھپ چکی ہیں اور ابھی چھپ رہی ہیں اور یہ کتابیں صرف اردو میں ہی نہیں ان کے انگلیش ترجمے کر کے ان کو باہر بھی بھیجا گیا اور باہر کے علامانے بھی ان کتابوں کو سراحہ ہے آپ پر کراچی کے اندر ایک منصوبہ بندی کے تحت عقائد کے اختلاف کی بنا پر کوئی اور مسئلہ نہیں عقائد میں اختلاف تھا اس بنا پر آپ پر حملہ بھی ہوا چاکووں سے اور چھوڑیوں سے حملہ کیا گیا آپ کو اس سے بڑے گہرے زخم بھی لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو بچا لیا آپ آسپیٹل میں رہے دوبارہ سے پھر دین کی خدمات سر انجام دیتے رہے اور پھر آپ انیس سو چوراسی میں دل کا عرضہ لاحق ہونی کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچھ کر گئے اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کام انہوں نے کیا اللہ کریم اس کی جھلک ہمیں بھی عطا فرمائے دیکھیں جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا کہ بچے دو فوت ہو چکے ہیں اور خود ٹپٹک مشنر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں صرف آپ معافی نامہ پر دستخط کر دیں آپ نے سمجھوتا نہیں کیا علات کے ساتھ علات کو پسے پشتہ لکے آپ فرماتے ہیں میری بھی جان چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے ان کی یاد کے لئے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کریم ان کے مزار پرانوار پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مستفیض فرمائے آمین بجاہ نبی کریم مجھے 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 مجھے